السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی ہم جس ویڈیو کے بارے میں آپ کو ریویو دینے جا رہے ہیں وہ ہے ہائیڈرسک کیپسولز اور ساشے کے بارے میں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کی یوزز کون کون سے ہوتے ہیں اور کن کن امراض میں یہ کام کرتی ہیں تو تمام دوستو سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کیلئے اور ان کی بروقت علاج کیلئے آج کی یہ ٹوپک آپ کیلئے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں کیونکہ میڈیسنز میں ایسے ایسے پوائنٹ ضرور ہوتے ہیں جن کی آپ کو نولج بالکل ہی نہیں ہوتی تو ویڈیو کو برائے کرم آخر تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو اچھا تو دوستو ہائیڈرسک ساشے جو کہ ایک ڈائریا کی میڈیسنز ہیں اور اس کو بنانے والے کی کپنی کا نام ہے ایبٹ فارما جو کہ پاکستان کی تمام ملٹینیشنل کپنیز میں اس کا نام پہلے سے شامل ہے تو دوستو ڈائریا ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی موسم میں کسی بھی وقت یہ مسئلہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت سے افراد اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو اکثر اوقات لوز موشن کی شکایت ہوتی رہتی ہیں ان کو ڈائریا کی انکرڈیشن ہر روز بنی رہتی ہیں خاص طور پر ایسے والدین بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں جن کے دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں ان کو آئے دن ہر روز موشن ہونے لگتی ہیں اور وہ ان موشن کو روکنے کے لیے بہت سی میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے انٹی بیویاتک کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے باوجود بھی ان کا بچہ ٹیک نہیں ہو رہا ہوتا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے سپیشل میڈیسنز کے بارے میں بتاؤں گا جو لوز موشن کے لیے بہت ہی مفید ہیں اور آپ سے اس کو باقاعدہ طور پر اپنے بچے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس میڈیسنز کا نام ہے ہائیڈراسک ساشے جو کہ ٹین ایم جی اور ٹرٹی ایم جی کے پیک میں ہر میڈیکل سٹور میں دستیاب ہوتے ہیں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں جس کی عمر ایک سال سے کم ہے اس کو لوز موشن کی شکایت ہو تو آپ اس بچے کے لیے ہائیڈراسک ساشے ٹین میلی گرام کی ساشے جو ہیں اپنے بچے کے لیے استعمال کروا سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کو ایک ساشے ایک دن میں ہی استعمال کروانا پڑے گا اس کے استعمال سے آپ کا بچہ تندرست اور سہتمند ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی انٹی بائیوٹک لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ کو جو بار بار پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ اس سے بھی بچیں گے اگر دوستو آپ کی بچے کی عمر ایک سال سے زیادہ ہو دس سال تک ہو تو ایسے بچوں کے لیے آپ ہائیڈراسک ساشے ٹرٹی میلی گرام کا بھی استعمال کروا سکتے ہیں البتہ اگر مریض کی شدت بہت زیادہ ہو تو آپ انہی ساشوں کی مقدار جو ہیں دو سے تین بار تک استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بڑوک اور ڈائریا ہو تو آپ ہائیڈراسک کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ سو میلی گرام کے پیک میں مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں اور بڑو کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ڈوز ہوگی وہ تین سو میلی گرام پر ڈے کے حساب سے لی جا سکتی ہے یعنی ایک کیپسول صبح ایک کیپسول دپہر اور ایک کیپسول شام کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آٹھ آٹھ گینٹے جو ہیں نا وقفے کے ساتھ ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں ہائیڈراسک کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اس کے استعمال سے انٹنیو کا نظام بلکل ٹیک ہو جائے گا انفکشن کا آپ کا بلکل بھی ختم ہو جائے گا اور بچوں کے لحاظ سے آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ بلکل بھی ختم ہو جائیں گی تو دوستو صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ بچے کو فیڈر پلاتے ہیں تو کوشش کیجئے اپنے بچے کو فیڈر جو ہے وہ شیشے والا استعمال کروائیں اور فیڈر کو روزانہ کے حساب سے واش کیا کریں تو وہ بہت ہی زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس سے بوتل کے اندر جو ہیں بہت ہی زیادہ جراسیم رہ جاتے ہیں جو آپ کے بچے کے لئے ڈائریا کا سبب بن جاتے ہیں اکثر وقت مائے کیا کرتی ہیں کہ وہ عام ریگولر فیڈر کے اندر گرم دودھ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ بچے کے صحت کے لئے بہت ہی زیادہ نقصان دے ہو جاتی ہیں ابھی ہم بات کریں گے ہائیڈروسک ساشے کون سے لوگ استعمال نہیں کر سکتے سب سے پہلے ہم بات کریں گے وہ خواتین جو کہ حاملہ ہے اور وہ اس ساشے کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے حاملہ عورت کی جو حمل ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں تو ایسے خواتین اس ہائیڈروسک ساشے یا کیپسول کا استعمال بالکل بھی نہ کریں اس کے علاوہ ایسے مریض جو کہ اکثر ان کو قبض ہوتی ہیں یا ہلکی پول کی میڈیسن استعمال کرنے سے ان کو قبض ہو جاتی ہیں یا ایسے افراد جو دودھ بہت کم پیتے ہیں تو ایسے افراد کے لئے ہائیڈروسک ساشے یا کیپسول استعمال کرنا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے ناظرین تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کون سے ہوتے ہیں تو دوستو ہائیڈروسک ساشے کے استعمال کے ساتھ آپ کو متلی ہو جانا دل کا خراب ہو جانا یا ہلکی پول کسی کسی کو الرجی ہو جانا یہ معمول کے حساب سے آپ کو یہ سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں مگر پریشانی والی ایسی کون سی بات بھی نہیں ہے تو دوستو یہ تھی ہائیڈروسک ساشی کی کچھ اہم ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ موسیقی موسیقی